السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اے کرام دار العلوم دیوبند کی جانب سے نائب محتمیم حضرت مولانا عبدالخارق مندراسی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا یاسر نظیم الواجدی کو تازیت پیش کی ہے وہ تازیت کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں عزیز محترم جناب مولانا یاسر نظیم صاحب حفظکم اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختلف ذرائع سے آپ کے والد مزرگوار دیوبند کے منتاز عالم دین اور معروف علمی شخصیت حضرت مولانا نظیم الواجدی صاحب نوراللہ مرقدہو کے سانحہ ارتحال کی اطلاع موصول ہونے پر ہم خدام دار العلوم دیوبند اساتذہ طلبہ کارکنان کو بے حد صدمہ پہنچا انہا للہ وانہا الیہ راجعون انہا للہ ما اخذا ولہو ما آطا وَكُلُّ شَيْنْ عِنْدَهُ بِعَجَلِ مُسَمَّا مولانا مرحوم کے لیے آج دار العلم دیوبند میں عصار ثواب کا احتمام کرایا گیا ہے مولانا موصوف ابھی چند ماہ قبل ہی امریکہ تشریف لے گئے تھے اور الحمدللہ باصیحت تھے اچانک ہی دل کے عارضہ پیش آنے پر آپ مختصر علالت کے بعد اس دار فانی کو رخصت کہہ کر مالک حقیقی سے جاملے مرحوم ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مولانا مرحوم نے بہت سے علمی دینی سماجی خدمات انجام دی ہیں آپ ایک نامور عدیب صحافی اور درجن و کتب کے مسلنف بھی ہیں مولانا کے قائم کردہ دارالکتاب دینی علمی کتب کا ایک نامور ادارہ ہے اور علمی دنیا میں مقبولیت حاصل کیے ہوئے ہیں آپ کے علمی کارناموں میں مہد عائشہ صدیقہ للبنات رہائشی ادارہ ہے جو کامیابی کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آج بھی کام کر رہا ہے اور کثیر تعداد میں لڑکیاں دینی عاصری علوم سے آراستہ ہو رہی ہیں والد کے سائے کا سر سے اٹھ جانا آپ کے لیے اور دیگر اہل خانہ کے لیے بڑا حادثہ اور صدمہ ہے اس صدمے کی گھڑی میں ہماری طرف سے تازیت مسنونہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مولانا مرحوم کی تمام دینی علمی سماجی خدمات کو قبول فرمائے آپ کی سیئیات سے درگزر فرماتے ہوئے مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے جوار رحمت میں قرب خاص نصیب فرمائے آپ کو اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی مدزل لہ العالی محتمیم دار العلم دیوبند اپنے وطن بنا رس میں ہیں ان کی طرف سے بھی تازیت مسنونہ قبول فرمائے موسیقی